سلکیارہ ٹنل میں سترہ دنوں تک پھنسے رہے اکتالیس مزدور اسی ٹنل کے باہر ہم موجود ہیں پہاڑیوں سے گھرا ہوا یہ اتراخن کا اترکاشی زلے کا علاقہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ آل ویدر چار دھام یاترہ پریوجنا کے تحت یہ ٹنل بنائی جا رہی تھی کچھ لوگوں کا اب یہ بھی کہنا ہے کہ پہاڑوں کو اگر ایسے نقصان ہوگا تو پھر اس طرح کی آبد آئے گی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وکاس کے لیے بہت ضروری بھی ہے کچھ ایسا کام ہوتا رہے یہ ملی جولی پرتکریہیں بھی آ رہی ہیں کیا لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر اترکاشی سے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں ٹنل کے پاس کیسے ریسکیو آپریشن چل رہا تھا بہت دل تھام کر وہ بھی دیکھ رہے تھے آپ لوگ اترکاشی سے ہی آئے ہیں جی ریسکیو آپریشن جیسا چلا کیا ریاکشن ہے آپ کا اترکاشی کہ لوگوں نے جب دیکھا یہ پورا ریسکیو آپریشن بہت بڑیا چلا بہت سندر چلا اور بہت اچھے ڈنگ سے ان کو باہر نکالا گیا لیکن یہاں پر جو ٹنل بنانی آتی آو سکتا تھی کاران یہ ہے کہ جو راڑی ٹاپ ہے اس میں بر پڑتی ہے اور بر پڑنے کے کارانے جو راستہ بند ہو جاتا ہے اس لئے جو ٹنل بننی جروری ہے کچھ لوگ کہہ رہے کہ ٹنل نہیں بننی چاہ پہاڑوں میں یہ جو ٹنل نہیں بنے گی تو بکاس کارانے ہو پائے گا کیونکہ بکاس پہاڑوں کا ہے جو بہت راستہ جو بہت کٹن ہے جنگلی راستہ ہے اس لئے جو لوگوں کو سکم کے لئے یہ ٹنل بنائی جاری ہے اور اس کا بننا ضروری ہے یعنی بکاس کے لئے اس طرح کا کام بھی ضروری ہے سنتولن بھی ہو پرکرٹی کا بھی دھیان رکھا جائے اور بیچ کا کوئی راستہ نکالا جائے اور اس میں تو پیڑ بہت سب بچ جاتی ہے ٹنل بننے سے یہ تو پریورا نقشان نہیں ہوتا ہے اور لوگوں کو سکم راستہ مل جاتا ہے اور برف کے دنوں میں لوگوں کو چلنے کے لئے جو بڑی آسانی ہو جاتی ہے یہاں سے یہ منودری کے لئے راستہ ہے تو کئی بار یہ بند بھی ہو جاتا ہوگا اور اب موسم بگڑتا ہے یہ جب برف پڑتی ہے تو لوگوں آنا جانا بلکل پورا بند ہو جاتا ہے اور کئی لوگ ایکشنٹ ہو جاتی ہے تو یہ برف یہاں ہر سال پڑتی ہے پھر پڑھنے والی ہے بلکہ تراند بر پڑھنے والی وہ راستہ بند ہو جاتا ہے اور ٹنل بننے سے جو راستہ جو شکم ہو جاتا ہے لوگوں کو آوگمن ہو جاتی ہے تو پریوجنہ بھی یہی ہے کہ اب ہر موسم میں چار دھام کی یاترہ بینہ بادھا کے ہو سکے اس کے لئے ٹنل بنایا جاتا ہے بارو ماس چلے گی اور ساتھ میں ہے جو تھوڑا سا ٹنل کا یہ ہے جو جس کا ٹھیکا تھا اس نے چھوڑا کارے دنگ سے نہیں کیا اس کی پیچنگ سا ہی نہیں کی اور اس لئے یہ ٹوڑ گیا تو اس کا دھیان رکھنا بھی ضروری ہے اور نہ صرف اس ٹنل میں بلکہ آگے بھی جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پر آڈٹ کیا جائے گا سیکیورٹی آڈٹ کی کسنا سیف ہے اور اس کے بعد میں ہی اس کا کام آگے بڑھایا جائے گا اور صرف یہیں نہیں بلکہ دیش بھر میں کچھ ایسا ہی ہونے والا بھی ہے آپ بھی سب یہیں آس پاس اترکاشی کہیں ہیں تو یہ ٹنل میں جو ریسکیو آپریشن چلا نظر تھی آپ کو خبر تھی اس کی کیسے لوگ پھنسے ہو گئے ہیں تو کیا پتا چلا کیسے یہ ریسکیو آپریشن ہوا ہے کیسے نکالا گیا کیا ہوا اور جب ہو گیا ہے تو کیا دل میں آتا ہے آپ کے کیا دل میں آتا ہے اتنے لوگ بچ کے نکل گئے ہیں بہت سرکار نے کچھ کیا ہے اور میں دھامی جی کو بہت بہت دھنے والے ہوں کہ ہمارے ایسے مکھے منتر ہیں ہمارے سامنے روز آ رہے تھے وہ روز ٹنل میں جاتے تھے باتچیت کرتے تھے ان سے ان کو ساہس ساہس دھانڈس بندہ آتے تھے جی بلکل جیسے ہی وہ نکلے ہیں پردان منتری نے بھی ان سے باتچیت کی ہے سارے مزدوروں سے کہ آپ لوگوں کے ساہس کی تو دارد دیریئے پوری دنیا آپ لوگ یہاں ٹنل کو دیکھنے کے لئے آئے اس سے پہلے بھی اس کے بارے میں سن رہا تھے کہ کام ہو رہا ہے اس کے بارے میں کیا ریاکشن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے تو ایسے آفت بھی آ سکتی ہے نہیں نہیں پہلے تو دیکھا تھا پر آج کل دیکھنے کے لئے آئے کہ یہاں کیا ہے کیسا ہو رہا ہے یہاں دیکھنے کے لئے آئے بھی نہیں آپ لوگ اتراخن کے پہاڑوں کے ہی لوگ ہیں آپ لوگ کیا مانتے ہیں کہ جس طرح سے یہ آفت آ گئی ہے نرمانکاری ست یہ ایسا ہونا چاہیے ٹنل بننے چاہیے نہیں بننے چاہیے آپ کیا محسوس کرتے ہیں ٹنل تو بننے چاہیے کیا فائدہ ہو سکتا فائدہ یہ ہے کہ جو دو گھنٹے کا راستہ ایک گھنٹے میں ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ہے اور راستے میں جس یہاں راڑی ٹاپ پہ برہ پڑتی ہے تو ٹنل بننے سے او دیکھت نہیں ہے پھر اچھا راستہ بننی ہوگا ٹنل بننے سے یہاں پر مندر بھی تھا اور بتاتے ہیں لوگ کی بابا بوخناک کا مندر تھا یہاں آس پاس میں ہی اوطار بھی اسے مانتے ہیں لوگ اور یہ ماننے لگے کہ ان کی کرپا سے بھی یہ سب ہوا ہے یہ آس تھا کا کوئی یوگدان ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ اپنی آس تھا سے بات کیسے ہیں کچھ آپ کو لگتا ہے ایسا ہونا چاہیے دیووں کی بھومی کہا جاتا ہے کیونہ آس تھا تو یہاں ہے بلکل ٹھیک ہے وہ تو بوخناک دیتا یہ تمام ان لوگوں کی اپنی اپنی پرتکریان ہیں جس طرح سے آس تھا ہے خود مکہ منتری نے بھی اس بات کو سوکار کیا ہے کہ بابا بوخناک کے آشیرواد سے یہاں سب کچھ نکلا حالانکہ محنت کا کام وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے تھے وہ مزہور بھی کر رہے تھے کیا آپ کو لگا اس پورے ریس کی آپریشن کو دیکھ کر بہت اچھا لگا پشکر سنگھ دھامی کہہ رہے تھے کہ بابا بوخناک کے آشیرواد سے یہ سب کچھ ہوا ہے اور پہلے بھی یہ وشوہ ظاہر کر رہے تھے کہ سب سرکشت باہر نکلیں گے آپ لوگوں کو کیا لگ رہا تھا اترکاشی کے لوگوں کو کیا لگ رہا تھا ہمیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ سب جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے سرکشت باہر نکلیں گے کہ یہاں بوخناک جی بہت پرسید ہے یہاں پر اترکاشی میں جو بھی ہے تو یہ لوگوں کی اپنی آستھا تھی لوگ مانتے ہیں کہ اس کا بھی اپنا یوگدان ہے کیونکہ آپدہ میں آستھا بھی ایک بڑا سمبل دیتی ہے اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا اتصاہ بڑتا ہے ان کو ساحس جاکتا ہے کہ اب انہیں ان کے اس پریشنم میں کامیابی ضرور ملے گی اترکاشی کے لوگوں کی یہ پرتکریہ